لوگ ہیں اور بچے ہیں ان میں دو تین مول روپ سے ڈیفرنسز ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا جو سر کا ایریا ہے فیس کا ایریا ہے ہاتھ اور پیر کا ایریا ہے یہ باڈی کا بیس پرسنٹ ایریا ہوتا ہے اگر ہم ان کو کورڈ نہیں رکھتے ہیں تو بچے بڑی جلدی سے تھنڈ پکڑ لیتے ہیں دوسری چیز ہے کہ بچوں کی سکن بڑی پتلی ہوتی ہے اور ان میں فیٹ بھی کم ہوتا ہے خاص کر چھوٹے بچوں کے اندر اس کے اندر بھی سردی کا پرکوب جلدی سے بچوں کو پکڑ سکتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے اندر اپر ریسپریٹری انفیکشنز جو ہیں جو وائرسز ہمارے اپر ریسپریٹری سسٹم کو ایفیکٹ کرتے ہیں وہ بہت کومن ہوتے ہیں گلہ اکثر خراب ہو جاتا ہے وائرل انفیکشنز ہو جاتی ہیں فلو بہت کومن لی ہوتا ہے اور ان سب کے چلتے کان کی انفیکشن بھی ہو جاتی ہے تو بچے بہت زیادہ پری ڈسپوزد ہیں ایس کمپیر ٹو ایڈلٹس بڑوں کے مقابلے میں ڈاکٹر مالک کون کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو سردی میں بچوں کو ہو سکتی ہیں اور ان کے سمٹمز کیا ہیں ماب آپ کس طرح سے سمجھے سردی کا پرکوب اگر بچوں کے اوپر دیکھا جائے تو لگ بھگ سارے سمٹمز کے اوپر ہوتا ہے لیکن ریسپریٹری سسٹم جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتا ہے ریسپریٹری ایلرگیز جس کے اندر کی سائنوسائٹیز برونکائٹیز اسثما یہ سب چیزیں جو ہیں سردیوں میں بہت بڑھ جاتی ہیں ریسپریٹری انفیکشنز جس کے اندر فلو سوائن فلو نیمونیاز یہ سب کافی ان کا جو انسیڈنسہ وہ کافی بڑھ جاتا ہے ایڈزین تھامیٹس سیلنیس یعنی کی خسرہ جی سے ہم کہتے ہیں دانے والی بیماریاں خسرہ یعنی میزلز ماتا یعنی چکن پاکس یہ سب بیماریوں کا پرکوب بھی بچوں کے اوپر بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور ونٹر ڈائیریاز اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ دست لگنا ڈائیریہ جو ہے گرمی کی بیماری ہے لیکن ونٹرز میں بھی وائرل انفیکشن سے ڈائیریاز ہوتے ہیں روٹا وائرل انفیکشن سے ڈائیریہ ہوتا ہے کل ملا کے سارے اس سسٹمز جو ہیں ہماری باڈی کے بچوں کے وہ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں خاص کر کی ایکزن تھمیٹس جو ہیں یعنی کی جو دانے والی بیماریاں ہیں ان کا پرکوب بھی سردیوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے چکن پاکس میزلز جرمن میزلز اس سارے گروپ اس گروپ ہوتا ہے یہ بچے جو ہیں کافی انتھوزیاستک ہوتے ہیں کئی بار یہ لوگ مارننگ واکس کے اوپر جاتے ہیں یہ کافی چنچل ہوتے ہیں تو سڈن چینج آف ٹیمپریچر کا بلکل دھیان نہیں رکھتے ہیں اس میں میں کچھ ہدایتیں دینا چاہوں گا جب بھی یہ بچے نہا کے نکلیں تو ایک دم سے گرم سرد نہیں ہو ایک دم سے گرم ایٹموسفیر سے ایک دم سے تھنڈے ایٹموسفیر میں نہیں جائیں سڈن چینج آف ٹیمپریچر سے ان کو ریسپریٹری پرابلمس ہو سکتی ہیں تو پہلی ہدایت ہے دوسری ہدایت ہے جب بھی یہ بچے سکول یا کالیجز میں جائیں تو اپنا خاص کر کی سر کو فیس کو جب تھنڈ بہت زیادہ ہے اور ہاتھوں کو اچھے سے کور کر لیں کیونکہ یہاں سے تھنڈ لگنے کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں بچوں کو ایک habit بنانی چاہیے کہ وہ لوک وارم ڈرنکس لیں جس سے کی جو تھوڑے سے گرم ڈرنکس ہیں وہ لیں بچے جیسے گرم دودھ لینے جس سے کی ان کو سردی کا پرکوب جو ہے وہ کافی کم ہو سکتا ہے اور بہت بڑی ہدایت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آپ پروپرلی ویکسینیٹڈ رکھیں اگر آپ کا بچہ انفلینزا فلو یا جتنی تمام طرح کی چکن پاکس اور یہ بیماریوں سے اگر اس کی ویکسینیشن ہو رکھی ہے تو یہ ویکسین بھی ایک دوسرے سے وائرل انفیکشن یا فلو یا سوائن فلو ان سب چیزوں کا جو ہے انفیکشن جو ہے بڑی جلدی پرکولیٹ کرتے ہیں تو بچوں میں ایک ہلدی حیبٹ ہونی چاہیے جب بھی اسے خانسی جو کام ہو تو وہ گھر پہ رہیں چھٹی لیں اور ان کو انفیکشن نہ دیں سینیٹائزرز ہینڈ سینیٹائزرز ان کا کافی استعمال کریں اور خانستے چھیکتے وقت ہینڈ کرچیف کا استعمال دیکھیں اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو نیبولائزر پریسکرائب کیا ہے اگزامین کرنے کے بعد تو آپ بلکل نیبولائزر دے دیجئے یہ ایک نئی پد دیتی ہے جس سے ہم لوگ علاج دیتے ہیں اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے نیبولائزر میں کیا ہوتا ہے کہ میڈیسن کی ماطرہ بہت کم جاتی ہے سیدھا ریسپریٹری سسٹم میں جاتی ہے اور جلدی سے اس پہ ایکشن کرتی ہے تو آپ نیبولائزر کنٹینیو کر دیجئے اگر بچہ ٹھیک نہیں ہوا آٹھ دس دن ہو گئے اور دوسرے ڈاکٹر نے انٹیبائٹک کے لئے ایڈوائز کیا ہے تو آپ انٹیبائٹک بھی دے دیجئے کیونکہ اکثر سردیوں میں ریسپریٹری انفیکشنز آ جاتی ہیں جو کی بینہ انٹیبائٹک کے کئی بار نہیں جاتی بیکٹیریل سو پر ایڈیڈ انفیکشنز آ جاتی ہیں جو کی انٹیبائٹک دینی پڑتی ہیں آپ انٹیبائٹک دے دیجئے اس کا بریف کورس ہوگا پانچ سے سات دن کا اور آپ کا بچہ ٹھائے وائرل فیور ایک بڑی کومن بیماری ہے جو کی اکثر سردیوں کے اندر آ جاتی ہے تمام طرح کے وائرسز ہوتے ہیں رائنو ایڈینو کوکسی کی طرح طرح کے وائرسز ہوتے ہیں جو کی وائرل انفیکشن اکثر آ جاتی ہے اور چھوٹے بچوں کے اندر وائرل انفیکشن کے ساتھ میں تھوڑی وامیٹنگز بھی آ جاتی ہیں جس میں ہمارے کو کئی بار وامیٹنگ کی دوائی کی سپورٹ دینی پڑتی ہے جس سے کی بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں یہاں میں آپ کو امہ جی دو چیزیں بتا دوں ایک تو وائرل فیورز بینا کسی کومپلیکشن سے چھے سے سات دن میں بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں جنرلی ان میں کومپلیکشن نہیں ہوتی ہے جو وامیٹنگز بھی ہوتی ہیں وہ بھی کوئی زیادہ دکت والی بات نہیں ہے دن میں دو یا تین وامیٹنگز ہوتی ہیں جو کی دو یا تین دن میں سیلف لیمٹنگ ہوتی ہیں اپنے آپ ٹھیک ہو اپنے سمٹمز بتائے سات سال کے بچوں میں فنکشنل ابڈومنیل پین بہت بہت کومن ہوتے ہیں یہ تین تین چار چار سال تک چلتے رہتے ہیں ہلکا سا آتوں میں کھچاب ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ درد محسوس کرتا ہے عام طور پر یہ بلکل کوئی سیریس بیماری نہیں ہے اس میں ہلکا سا کھان پان میں آپ اس کا پرہیز کیجئے جنگ فوڈ بلکل نہیں دیجئے ہائی رفیج والے فوڈ دیجئے فروٹ سیلیڈز یہ سب چیزوں کا زیادہ سیون کیجئے اورڑی آپ کافی دوائیاں دے چکے ہیں جس میں کہ آپ نے کیڑے مارنے کی بھی جیسا کہا دوائی دے دی ہے باقی بھی دے دی ہیں تو اس میں بہت زیادہ علاج کرنے کی آوشکتہ نہیں ہوتی ہے اور یہ اپنے آپ سمیں رہتے جو ہے ٹھیک ہو جاتا ہے اور فنکشنل ایبڈومنل پین کافی کومن ہے اس ایج میں یہ آپ کے بچے کی پرابلم ہے جو ونٹر شروع ہوتے جس کو آپ نیمونیا کہہ رہے ہیں موسٹ لائکلی یہ بچے کو ایلرچک پرابلم ہے کیونکہ نیمونیا جو ہیں وہ بار بار ریپیٹ نہیں ہوتے ہیں جو ایلرچک پرابلم ہے جس میں کی پورا ایک بیماریوں کا زکھیرہ ہوتا ہے جس میں ایلرچک برانکائیٹس آ جاتا ہے برانکیالاستما آ جاتا ہے اور سائنوسائٹس اور یہ سب چیزیں آتی ہیں تو یہ بچے کو موسٹ لائٹلی ایلرچک پرابلم ہے جو کی ونٹرز کے آتے ہی ہو جاتی ہیں آپ کو میں دو تین ہدایتیں دینا چاہوں گا سب سے پہلے تو آپ اپنے بچے کو سڈن چینج آف ٹیمپیچر نہیں ہونے دیں اس سے یہ پرابلم ایک دم سے پریسیڈریٹ ہو سکتی ہے جیسے ہی آپ کے بچے کو یہ پرابلم شروع ہوتی ہے فوراں ڈاکٹری سالحہ لے لیں اگر وہ انہیلر یا نیبولائزر دیتے ہیں تو آپ وہ ضرور اس کا استعمال کریں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے ان کا پرہیز نہ کریں وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں خان پین میں بچے کا خاص دھیان رکھیں بہت زیادہ جنگ فوڈ یا بہت زیادہ مسالے وائٹس ہے وہ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں کیا ہماری ریسپریٹری سسٹم کے اندر الرجی ہوتی ہے اور جیسے ہی اس الرجن سے ریسپریٹری سسٹم ایکسپوز ہوتا ہے تو ایک دم سے بچے کو خانسی آنے لگ جاتی ہے سانس تیز چلنے لگ جاتا ہے اور پریشانی ہو جاتی ہے اس میں دو تین چیزوں کا آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچے کو کسی بھی الرجنٹ والی جگہ پر یعنی جہاں پینٹ پالیش ہو رہا ہے یا جہاں دھول ہے گردہ ہے مٹی ہے وہاں سے آپ بچا کے رکھیں سردیوں میں دھن سے بچا کے رکھیں فاغ اور سماغ دونوں ہی کافی گھاتک ہوتی ہیں الرجک برونکائٹس کے لیے تو آپ اس چیز کا خاص دھیان رکھیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ ایک دم سے صبح کے ٹائم میں فاغ میں نہ نکلے نہیں تو اس کو ریسپیریٹری پرابلم جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اس کے بعد میں آپ اپنے بچے کو سردی سے بچا کے رکھنا ہے اگر سردی بہت زیادہ ہے اسے باہر جانا پڑتا ہے تو منکی کیپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں گھر میں اگر آپ کسی بھی حساب سے بلور کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے بند کیجئے پوری رات بلور کو نہیں چلائیے یہ کچھ میں ہدایتیں دینا چاہوں گا جس سے کہ آپ کا بچہ سوست رہے گا پوچھا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں خاص کر کی جو ایک سال سے چھوٹے ہوتے ہیں یا نیونیٹس ہوتے ہیں جو نفجار شیشو ہوتے ہیں اٹھائیس دن سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے اوپر تھنڈ کے ایڈورس ایفیکٹ سب سے زیادہ ہوتے ہیں وہ ہائپو تھرمیا میں ایک دم سے جاتے ہیں اور تھنڈ کی وجہ سے یہ کئی بار جان لیوا بھی ہو جاتی ہے اور بچوں کی موت بھی ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں دو تین ہدایتیں دوں گا سب سے پہلے تو چھوٹے بچوں کو جتنا ہو سکے بریسٹ فیڈنگ دینی چاہیے جس سے کی بچے کی ایمیونیٹی بھی ٹھیک رہتی ہے اور اس میں گرمائش بھی رہتی ہے دوسرا رومنگ ان ہونی چاہیے بچہ جو ہے ماں کی بگل میں سونا چاہیے تاکہ ماں کے شریر کی گرمی بچے کو ملتی رہے جس سے کی وہ تھنڈے بلکل نہیں ہوں اور اس کے بعد میں دیفنیٹلی یہ سب بچے اچھے سے کورڈ ہونے چاہیے پیکڈ ہونے چاہیے کیوں کیونکہ ان میں سردی کا اثر جو ہے بڑی جلدی آ جاتا ہے اور ان کو کیپس بھی آپ ہڈ والی کیپس پہنائیے جس کو کی بچے جلدی سے اتار نہ سکے ہونٹ پہنانے کے بعد میں آپ اس کو بند کر سکتے ہیں آپ کی بات بلکل صحیح ہے کئی بار یہ بچے یہ چیزوں کو پھٹا پھٹ اتار کے پھینک دیتے ہیں ہاتھوں کو پیروں کو کور کر کے رکھنا بہت ضروری ہے خاص کر کیا آپ جب بھی کسی تھنڈی جگہ پر جا رہے ہیں چھوٹے بچوں میں یہ ہدایتیں